اور ہیڈلائنز کے بعد اب خبروں کو تفصیل سے جاریں گے شروعات کریں گے اہم خبر کے ساتھ ایکسکلوسیف خبر کے ساتھ دھرمشالہ کے ہرچکیاں میں آپسی رنجش کی چلتے گولی چلانے کا سنسنی خیز باملہ سامنے آیا اور اس کی ایکسکلوسیف تصویریں بھی صرف نیو زیٹین کے پاس ہیں اس پی کانگڑا شالنی اگنی ہوتری نے معاملے کی پشٹی کرتے ہوئے بتایا کہ راجیندر کمار ہرچکیاں بازار میں موٹر میکینک کی دکان کرتا ہے اس کی بغل میں دکان چلانے والے شنکر سنگھ سے کسی بات کو لے کر کہا سنی ہو گئی اس کے بعد شنکر سنگھ نے بندوق سے راجیندر پر فائر کر دیا غنیمت یہ رہی کہ اس گھٹنا میں راجیندر سنگھ بچ گیا فلحال پیڑت راجیندر سنگھ کی شکایت پر آروپی شنکر سنگھ کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ تین سو سات اور آمس ایک کے تحت معاملہ درج کر لیا گیا ہے مجھے 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 م موسیقی 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 اچھیت نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فیکس ہیں کوئی بھی گرانٹ ہیمارچل پردیش کے حصے میں جو آنی ہے اس کو نہ روکا گیا ہے اور نہ ہی اس کو روکنے کی منشاہ ہے تمام گرانٹ جو ہیمارچل پردیش کی حصے کی یتھا وقت ہیمارچل پردیش کو پرابت ہو رہی ہے مل رہی ہے اور آج سے پہلے تو مجھے گالی دیتے رہتے تھے مجھے ہی دوشی دیتے تھے کہ بھئی انہوں نے پردیش کی حالت خراب کی ہم نے تو دو سالوں میں پانچ ہزار کروڑ لیا اور انہوں نے تین مہینے میں چھے ہزار لیا اور اب جب چھے مہینے پورے ہونے جا رہے ہیں تو سات ہزار کروڑ انہوں نے لے لیا ایک ہزار اور لے رہے ہیں اب کلپنا کری آج اکھوار میں دیکھ رہا تھا ہمیں کہ خبر لگی ہوئی ہے کہ کہ پردیش کی آرتک ستی اس دور میں سے گزر رہی ہے کہ لگ بھگ ایک ہزار کروڑ روپے کا اوبر ڈرافٹ ہو گیا اور اوبر ڈرافٹ کا مطلب ہے کہ کرمچاریوں کی سیلری بند ہو جائے گی ٹریزری ٹرانزیکشن بند کر دیں گی ان ساری چیزوں کا جواب اب مکھے منتری کو دینا ہے تینڈرز نہیں ہو رہے ہیں پورے پردیش میں کیسے دیکھتے ہیں آپ خاص کر پی ڈیوڈ ڈیپارٹمنٹ کی ایشور بہت سارے تینڈر جو ہوئے پڑے تھے کام کر لیا گیا ہے ان کی پیمنٹ چھے مینے سے ملنے رہی ہے کوئی پیمنٹ نہیں مل رہی ہے اور نئے تینڈر کی پرکریہ روک دی گئی ہے ادھیکانس تینڈر ابھی تک ہو نہیں رہے تو آخر کار سب جگہ روک ہے پیچھلا کام کیا ہے اس کا پیسہ روک دیا ہے پیسہ نہیں ہے اور نئے کام کرنے کے لیے جو ٹینڈر کی پرکریہ شروع ہونی چاہیے تو اس پر بھی روک لگائی ہے تو وہ پی ڈیوڈی اچھا آئی پی اچھا چاہے وہ دوسرا میک میں ہے سب جگہ اس پرکار کے پرسکتی ہے اور ہر جگہ ایک نرازشہ کا نرازگی کا ماحول اس پرکار سے کھڑا ہو گئے ہی مہچل پردیش میں چاروں طرف ہر ورگ میں پور مکہ منتری جہرام تھاکور اس وقت ہمارے ساتھ تھے اور بڑا روپ انہوں نے سرکار کے اوپر لگایا ہے کہ ہر جگہ روک ہے چاہے وہ ٹینڈر کی بات ہو یا پھر نئے اپوائنمنٹس کی بات ہو تو ہر جگہ روک ہے اور لوگ پرانی سرکار کو یاد کر رہے ہیں پور بھاچپا سرکار کو یاد کر رہے ہیں نیوز ایٹ ان کے لیے شملا سے راجہ اندر شرما کیابرنٹ پنتری جگہ سنگھ نیگی نے پور مکہ منتری جہرام تھاکور پر نشانہ ساتھا اور کہا کہ جہرام سرکار پانچ سال ادھاری کے گھی پیتی رہی اور پردیش کے بکاس کے لیے آرثی کی بڑھانے کی اور کوئی دھیان نہیں دیا جبکہ اب سکھو سرکار آرثی کی کو صدھارنے کے لیے ٹھوک نرنے لے رہی ہے پردیش کی آرثی کی کو صدھارنہ ہے صرف ادھار کے اوپر اگر پردیش کی آرثی کی کو چلاتے رہیں گے جیسے جہرام جی کے سرکار نے کیا ادھار لے کے گھی پیتے رہے کے اندر میں ڈبل انجن کی سرکار کی بات کرتے رہے پرنٹو کے اندر سے ان کے پانچ سال میں ایک پیسہ جو ہے پیکیج کا نہیں آیا الٹا جو نو دو دس پردیشتر کے جو سکمیں تھی کے اندر سرکار نے وہ سارا ختم کر دیا بورڈر ایڈیا کے لیے بی ای ڈی پی کی سکیم تھی جس میں کروڑوں روپے ہمیں ملتے تھے وہ سارا بند کر کے ایک نیا جملہ شروع کر دیا وائی وینڈ بلیج کا ابھی وائی وینڈ بلیج کا ایک دلہ ہمارا پاس نہیں آیا دو سال ہونے جا گئے تو یہ سارا جو ہے پردیش میں اگر ہم نے تیجی سے بکاس کرنا ہے سنسادنوں کو بڑھانا ہے سین سکو پر دیئے گے بیان کو لے کر سی پی اے سنجی عوستی نے نیتا پرتیپکش پر حملہ بولا سنجی عوستی نے کہا کہ جیرام تھاکر کو سیم رکھنا چاہیے اور وہ جو ٹپڑیاں کر رہے ہیں ان کو شوبہ نہیں دیتا انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آج بیوستہ پریورکتر ہو چکا ہے اور چھ مہینے سرکار کو تکارکال کو ہو گئے ہیں اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اب وہ بھی پکش میں ہیں سوست مانسکتہ سے سوست راجنیتی کریں اور اس طرح سے ان شبدوں کا جو یہ چین کیا ہے انہوں نے یہ اپنے آپ میں ایک دور بھاگے پورا ہے کیندر اور راجے کا ہمیشہ سممند رہا ہے اور سرکارے آتی ہیں سرکارے چلی جاتی ہیں سرکارے بدلتی ہیں لیکن ہمیشہ جو کیندر اور راجے سرکار لوگ نربان ایوم کھیل یوہ منتری وکرمہ دیتے سکھ نے آج دور پور کے اٹل بہو دیششے کھیل پریسر کا دورہ کیا اور اسے جلد جنتہ کو سمرپرد کرنے کی بات انہوں نے کہی وہی لوگ نربان بھاگ کے شاپنگ کامپلیکس کے نربان کارے کو بھی جلد پورا کرنے کا بھروسہ دیا اور کہا کہ وہ اپنے بھاگ کی کئی اچھتاؤں پر کیندر سے مل کر کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے وہ کیندری منتری انراک تھاکر سے دہلی میں بھیٹ کر چکے ہیں مجھے آنے کا موقع ملا ہے یہاں پہ کارات پر آتری کا واسنہ اور آج میں یہاں کے جو میرے بھاگ کے اونگوئنگ ورکس ہیں اس کا نرکشن کیا ہے پیسے تو یہ دفانی دورہ تھا مگر ٹائم تو کم میں نے پہلے بھی کہا تھا اور ہمارے مانانیہ پونر ویدھائک ہے مہاجنسی ان سے بھی منا نے بذل کیا ہے کہ آنے والے سمجھ میں ہم ایک اس علاقے کا مستف دورہ جو ہمیں کرے گے اور جو بھی یہاں کے وکاس تکارے چل رہے ہیں تو ہمارے مانانیہ مکھے منتری ہے آدھرنیا حبور سکھو جی ان کی تو ایک قویزن ہے پردیش میں اس کو آگے لے جاتے ہوئے اس پارٹی کی سکار کو آگے لے جاتے ہوئے جو بھی کاس کے کارے چل رہے ہیں ان کے اجتتہ میں اس کو آگے لے جانا ہمارا دائت ہوئے ہے اور اس لیے فیلڈ وزٹ کرنا ہر علاقے میں کاس کے کارے چل رہے ہیں شاہے سٹکوں کے ہے چاہے بریجز کے ہے چاہے بلڈنگز کے کاس کارے چل رہے ہیں اور خاص کر کے میرے رپارٹمنٹ سے سمبت دے جو ہے ان کا نرکشن کرنا سمیہ سمیہ پر یہ ہمارا دہت ہوئے ہے تاکہ سمیہ پر وہ سارے کام کمپلیٹ ہوئے ہیں یہ ہمارا دہت ہوئے ہیں کلو کے اتحاسے کرت پیندان سے چودہ جون کو بھاچپا کے راشتری ادھیکش جی پی نڈہ لوگ سبح چناؤ کا شنکھنات کریں گے یہ جانکاری کلو بھاچپا کے زلادھیکش بھیم سر شرمہ نے پریس وارتہ میں دی چودہ جون کی ریلی میں بی جی پی کے کئی بڑے نیتہ شامل رہیں گے بھارتی جنتہ پارٹی پورے پردیش میں جو مہا جن سمپر کا بھیان جو لے رہی ہے اس کے تیت ہمارے راشتر ادھیکش مانیور جگت پرکاش نڈہ جی چودہ جون کو کلو میں رت گراؤنڈ میں ایک بھاری چن سبا کو سمبودیت کریں گے ایک ریلی کو سمبودیت کریں گے اسی کی درشتی سے تیاریوں کی درشتی سے ہم لوگ ڈھالپور میں ڈٹے ہیں اور پورے شہر کو بھنتر سے لے کر بجورہ سے لے کر منالی تک سجایا جائے گا اور مانیور جگت پرکاش نڈہ جی کا ونندن اور سواگت کے لیے کلو آتر ہے اور سبھی بیدان سبا کشتروں میں اتصا ہے خبر ہمیرپور سے ہے جہاں کے سرکٹ ہاؤس میں زلہ بھاجپا کی پردادھکاریوں کی بیٹھک ہوئی یہ بیٹھک زلہ دھیکش بلدیو شرما کی ادھیکشتہ میں ہوئی اور اس بیٹھک میں پارٹی کے راشتری ادھیکش جی پی نڈہ کی دورے کی تیاریوں کی سمیگ شکھی گئی جی پی نڈہ بارہ جون کو ہمیرپور کے دورے پر رہیں گے ہمیرپور میں آ رہے ہیں تو ان کے آنے کے پلکش میں ابھیندن سمہارو جلہ بھارتی جنتہ پارٹی ہمیرپور میں آجت کرنے جا رہی ہے اور مانین نڈہ جی کا نادوان سے لے کے ہمیرپور تک بھاوے سواگر ابھیندن کا کارکرم رکھا گیا ہے ہزاروں کی سمکھیاں میں لوگ مانین راشتری دھیکشی کا سواگت کریں گے اور بارہ تاریخ سے پہلے دس تاریخ کو ہمارے لوگ پریہ خونہار پردیوہ بان کے اندریہ منتری شریمان عمراد سنگھ تھاکور جی ہمیرپور میں پتھرکار وارتہ کو سمبودھت کریں گے اور مہا جن سمپر کا بھیان کے تحت ہی کے پتھرکار وارتہ ہوگی جس میں مودی سرکار کے نوبرز کی اپلبدیوں کے اوپر نوبرز کے کامکار کے اوپر وہ پتھرکار بندھوں سے اپنا مشہ رکھ اور اپنا ہم آجل میں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا جل اٹھیں گے اور بریک کے بعد خبروں میں آگے بڑھیں گے کلو میں گرامین علاقے کے لوگ بھالو کی دہشت میں جینے کو مجبور ہیں یہاں آئے دن بھالو لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور تازہ معاملہ شلہ گام کا ہے جہاں ایک بھالو نے ایک تالیس ورش کے دھنی رام کو گھائل کر دیا بھالو کے حملے میں دھنی رام کے پیٹ اور پیر میں گہرے زخمائے ہیں چندانی پنچائی تے بہاں پر یہ بار بار عملہ کرتا رہتا ہے اور لوگ بچاب کرتے رہتے ہیں اور وہاں فوریسٹ کے جو بھی ڈیپارٹمنٹ ہے ان کو دیکھے کرنی چاہیے ان کی اکسان تو ان کو پیٹ میں بھی کھایا اور پیٹ کے پیچھے پیر میں بھی پوری طرح سے کھایا بہت طریقے سے یہ جکمی ہے بہت حالات ان کی گھم بھی رہی ان کی تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر بن بھی باگ سے اس کے روٹی رکھے بہاں پر اور بار بار سے عملہ کرتا جا رہا ہے اور بہاں پر یہ اس کو پکڑ کر چڑیے گھر میں پہنچایا جائے انمال کا نقصان نام ہوئی خبر دھرم شالہ سے جہاں چامنڈا مندر کے کھڑ میں ایک یوٹی کی لاش ملنے سے سنسنی پھیل گئی ہے شروعاتی جانچ پہ جو بات سامنے آئی ہے اس کے انسار مرتک یوٹی کی عمر 25 سے 30 سال بتائے جا رہی ہے حالانکہ یوٹی کی شناخت ابھی تک نہیں ہو پائی ہے دراصل یوٹی کی لاش کھڑ پہ دیکھ جانے کے بعد اس تھانی لوگوں نے اس کی سوچنا پولیس کو دی تھی پولیس لاش کی شناخت کرنے میں جھٹ گئی ہے یہ بھی پتہ لگا رہی ہے کہ یوٹی کی موت آخر ہوئی کیسے اور کھڑ تک یہ کیسے پہنچی بلاسفور کے سوارگھارٹ میں جنگل میں ایک نر کنکال ملنے سے ہر کم مچ گیا ہے سوچنا ملنے پر سوارگھارٹ پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی اور کنکال کا نرکشن کر اسے اپنے قبضے ملیا یہاں پہنچی ایفیسل کی ٹیم نے بھی ثبوت جھٹائے اس واملے کو سلجھانے کے لیے پولیس جانچ میں جھٹ گئی ہے میں نے یہاں ہینڈ پمپ کا جو ایک بنا ہے اس کے نزیر جو ہے مانب کھوپری کا ہونا پایا گیا تکہ آس پاس جو ہے ہم نے سپورٹ کا نرکشن کیا تو اس کے ساتھ ہی بیس پچیس میٹر کی دوری پر جو ہے اس کھوپری سے سبندیت جو ہے مانب کنکال کا ہونا بھی پایا گیا پھر ہم نے سپورٹ کا بیزٹ کیا اور اس کو ہم نے سیف کر دیا اور ہم نے ایف ایس ایل ٹیم کے ادھیکاریوں سے روکیسٹ کیا تو ایف ایس ایل ٹیم سے ہمارے دکٹر سری نصیب پٹیال صاحب میرے ساتھ کرے ہیں آج یہ صبحی آج یہاں موقع پر پہنچ چکے ہیں تو انہوں نے جو ہے بڑی گہنٹا بردت جو ہے سپورٹ کا بیزٹ کیا نرکشن کیا اور جو یہاں سکل ہے پلس جو اگیاد پرکٹی کا اسٹک انجر ملا ہے اس کو انہوں نے پریزرب کر کے ہمارے والے کر دیا ہے اور ہم نے اس نے اپنی اسٹکی میں لے لیا ہے اور فرطر انویسٹیگیشن کے لیے اس کو ایف ایس ایل اور آئی جیم سے دیگرہ بھیج کر کے اس کا ویسلیشن کروائیں گے خبر نالاگر سے ہے جہاں ودیش پھیجنے کے نام پر لاکھوں کی دھوکہ تھڑی کرنے کا معاملہ سامنے آیا یہاں پنجاب کی رہنے والی ایک محلہ پر ودیش پھیجنے کے نام پر پانچ لاکھ روپے ٹھکنے کا عاروب ایک شخص نے لگایا اس معاملے میں پولیس تھانا نالاگر میں معاملہ درچ کروائے گیا ہے اس کی پولیس جانچ کر رہی ہے اجنٹ ہے جو یہ ربندگر کے مرجینہ نام کی آئی عورف بیوی اس نے ہمارے ساتھ بہت بڑا فروڈ کی آئی اور میں ساتھ ساری باتیں ہوئی کہ لگل بھیجیں گے بہاں جا کے اس نے فروڈ کر لیا ہے یہ تھائی لینڈ کا بھیجہ لگوایا ہے تو بہاں جا کے کہتے ہیں میرا اجنٹ آئے گا ملیسیا لے کر جائے گا کہ ساتھ ہزار سیلوی ہوگی اور گاڑی چلائے گا کمپنی کی تو اس کا اجنٹ آئے جی اس نے ان لیگل ہی ملیسیا لے جا کے بس ٹین کو چھوڑ دیا اور پیسے لے کے فرار ہو گیا نالاگر کے نوازین نے اپنا داماد باہر بھیجا تھا تو یہ پنجاب کے لیڈیز ہیں اس نے باہر بھیجا ہوگا پھر اجنٹ نے اس کے ساتھ تھوڑا چیٹنگ کیا ہے کہ اس کو بھیج دیا وہاں نوکری دلانے کا جانسہ دیکھ رہے وہاں پہ بچارہ وہ ریسٹ ہو گیا اس کے پاسپورٹ نہیں ہوگا تو کیسے کیسے یہ لوگ چھڑوا کے آئے ہیں تو ان کے انعراضگی ہے کہ ایسے ایسے اس میں ہمارے ساتھ دکھا دڑکی ہے تو ہم نے معاملہ دلز کر لیا ہے انویسٹیگیشن کیری آرٹ ہے جو بھی ہوگا ہم پوراں روپ سے اس کے اوپر کاروائی کرے گی سولن کے پروانوں میں ورلڈ بینک کے سہیوگ سے بن رہی نئی سیب منڈی کا جلد ہی بکھے بنتری سکویندر سنگھ سکوود گھاتن کریں گے اس کو لے کر سب زبادی سولن کے سچیب رویند شروا نے کہا کہ منڈی کا نبی پرتیشت کارے پورا ہو چکا ہے اور منڈی کو جل سے جل پورا کر کے کسانوں باغبانوں آرتیوں کو سوپ دیا جائے گا منڈی لگ بھگت تیس کروڑ کی لاغت سے یہ پوری منڈی تیار ہو رہی ہے اور لگ بھگت اس کا نائنٹی ایٹ پرسنٹ ورک کمپلیٹ ہوتے گا میجر فائدہ یہ رہے گا کہ یہاں کسانوں کو باغبانوں کو آڑتیوں کو بیہ پاریوں کو سب ہی کو ہیمچل میں سب سے پہلے جو دور سٹیپ پر منڈی ہے وہ ہماری ٹرمنڈر منڈی پر مان ہوگا ہے ایچ آر ٹی سی سے ریٹائر ہوئے کرمچاریوں نے سمیہ پر پینچن نہ ملنے پر اپنی ناراضکی کا اظہار کیا انہوں نے اس کو لے کر اونہ میں ایک بیٹھک بھی کی جس پہ انہوں نے رنی تھی تیار کی پینچنرز کا کہنا ہے کہ وہ پینچن کے لیے ترس رہے ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس بیماری کی حالت میں دوائی تک کے لیے کسی علاج تک کے لیے پیسے نہیں ہے ہماری راجیہ کارے کارنی نے مانیہ مکھے مانتری جی کو اور مانیہ پریوین مانتری جی کو اپنا مانگ پتر ایک بار نہیں تین بار سمپا ہوا ہے اور سمیں مانگا ہوا ہے اور سمیں ملنی رہا ہے تو اگر اچھت سمیں پر مطلب کہنے کا یہ ہے اس مہینے کے یا اس عبتے میں یا اگلے عبتے تک اگر سمیں نہیں دیا گیا تو ہم بشار ریلی جو ہے شبلہ کے اندر جا کر کے پورے ہمارچل پردیس کے ساتھیوں کو لے کر کے کریں گے لیکن نہیں چاہتے ہوئے بھی اگر سرکار کروانا چاہتی ہے تو ہم کرنے کے لیے مجبور ہوں گے تو اب دا ہمارچل کے خبروں میں فی الحال اتنا ہی نمسکار